بسم اللہ الرحمن الرحیم جنڈے لہرائے عمران خان کے خلاف نارا بازی کی اور گو پرویز گو کے نارے لگائے پرویز کٹک ناراض ہو گئے اور کہا جسے ووٹ دینا ہے دو جسے نہیں دینا نہ دو یہ کہہ کر واپس چلے گے اس واقعے میں میاں نواز شریف کے لیے ایک سبق چھپا ہے سیاستدان کے لیے سب سے بڑا جج سب سے بڑی عدالت عوام ہوتے ہیں آپ نے اگر عوام کے لیے کام کیا ہو تو عوام آپ کو لیڈ ڈاؤن نہیں ہونے دیتے یہ آپ کو جیل میں بھی وزیر اظم بنوا دیتے ہیں اور آپ نے اگر عوام کے لیے کچھ نہ کیا ہو تو آپ خواہ دنیا کی تمام عدالتوں سے بری ہو جائیں اور خواہ نیشنل اور انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ آپ کے ساتھ کھڑی ہو جائے تو ابھی عوام آپ کو ووٹ نہیں دیتے یہ آپ کو کرسی اقتدار پر نہیں بیٹھنے دیتے چنانچہ میرے صاحب کو چاہیے یہ اپنا رازوں سے بڑا سینہ کھور لے کی بجائے صرف اور صرف اپنی پرفارمس پر فوکس کریں آج شرون لیگ نے لاہور میں اورنج لائن ٹرین چلا دی یہ واقعی قابل ستائش ہے پاکستان جیسے ملکوں میں خوفناک مخالفتوں اور رکافتوں کے باوجود اورن لائن کا مکمل ہو جانا اور پھر چل پڑنا چھوٹا واقعہ نہیں دنیا کی کوئی تاکر نون لیگ سے اس کا کریڈل نہیں چھین سکتی لیکن آپ اس پرفارمس کا کریڈل لینے کے بجائے پرانے باسی رازوں کے پیچھے پڑ گئے ہیں یہ راز خودکشی ہیں یہ آپ کے ووٹروں میں اضافہ نہیں کریں گے یہ آپ کی پارٹی آپ کے خاندان اور آپ کے حامیوں میں کمی کا باعث بنیں گے چنانچہ رازوں کی بجائے وہاں حملہ کریں جہاں آپ کے مخالفین اپنا دفاع نہیں کر سکتے مینواز شیف نے آج نواز شیف کے اندر صحافیوں سے غیر رسمی بات چیز کرتے ہوئے کہا میں گھبرانے والا نہیں ہوں وقت آنے پر دوزہ چودہ کے دھرنے کی پیچھے موجود کرداروں کے نام بھی لوں گا ان کا کہنا تھا پی ٹی آئی گندی زبان والی پگڑی اچھال پارٹی ہے اس کا کوئی نظریہ کوئی کردار نہیں کیا مینواز شیف باقی سیاسی خودکشی کر رہے ہیں یہ ہمارا آج کا اشی ہوگا جبکہ نیپ کورڈ نے آج نواز شیف اور مریم نواز کے وقلہ کو ایون فیل پراپرٹیز کے بارے میں سوال نمہ دے دیا اور آج شیرمن نیپ قومی اسمبلی کی سٹینڈنگ کمیٹی کے سامنے پیش نہیں ہوئے ہم اس پر بھی بات کریں گے ہمارے ساتھ رہیے گا تشریف رکھتے ہیں سردار یار محمد رین صاحب پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ان کا تعلق ہے رانہ محمد افسر صاحب پاکستان تشریف رکھتے ہیں خزانہ کے سٹیٹ میریسٹر نے پاکستان مسلم لیگ نون کے ساتھ ان کا تعلق ہے راجہ عامر عباس صاحب پاکستان تشریف رکھتے ہیں نیپ کے سابق ڈپٹی پراسیکرٹر جنرل ہیں لیگل ایکسپرٹ ہیں اور لاہور میں میں جوائن کی ہے جنرل ریٹائر گلام مصطفی صاحب نے دفاعی تجزیہ کر رہے ہیں رانہ صاحب یہ فرمائیے گا سردی یہ جو آپ کا خودکشی مشہن ہے یہ کہاں تک چلے گا جی آپ نے پہلے ممبئی ایٹیکس کا ایشو کھولا اس پہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ آپ کے سامنے ہیں اب آپ کا خیال یہ ہے کہ دوزار چودہ کے جو دھرنا تھا اس کے پیچھے بھی کوئی کردار تھے جن کا نام میاں نوازشی صاحب کسی وقت بھی لے سکتے ہیں تو کرنا کیا چاہتے ہیں یہ چیزیں ہو رہی ہیں ہم کرنی رہے ایک بہت لمبا چوڑا انٹرویو تھا اس کے اندر کہیں ذکر کری آیا اور وہ کوئی ایسی بات نہیں تھی جو میاں صاحب نے کوئی انکشاف کیا ہے وہ ڈی جی ایف آئی 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 تارکھوسا صاحب کا انٹرویو ہے اس کے اندر بہت زیادہ تفصیل ہے اس وقت تو کوئی نہیں چیخا اب یہ ایک دم سے انڈین میڈیا نے اٹھایا اور اس نیریٹیو کو ہماری اپوزیشن پارٹیز نے اٹھا لیا اور کہا جی پاکستان کی وہ یہ ہو گیا پاکستان کو وہ ہو گیا پاکستان یہ لیکن میاں نوازشی صاحب کرنے کی کیا ضرورتی سر اس میں نہ رپورٹر نے اس جنرلس نے آپ سے کوئی سوال نہیں کیا اس مسئلے پہ آپ نے خود ہی روٹین سے ہٹ کے باتوں سے ہٹ کے آپ نے وہ ایک ایک فگرہ ٹھوک دیا وہاں پہ کیا ضرورتی آپ کو جب آپ ایک آدمی کو سنگلی ٹارگٹ کرتے ہیں اور جب ہم پہلے کہہ رہے تھے کہ جب یہ تصاب ہوگا جس میں چار ساڑھے چار سو لوگوں کے نام تھے اس پینامہ لسٹ میں تو نوازشریف کہی ہوا نا آئے دو سال ہو گیا کسی اور کا نام تو نہیں آیا اب آکے یہ نینوں نے چند ایک جنرل وہ آپ اس کا بدلہ ریاستہ سے لے رہے ہیں میں بندے کی بات نہیں کر رہا ہو سکتا ہے وہ دکھی ہیں ہیں ان کو تکلیف ہے کیا بندے کی فیلنگ ہے جب آپ ایک بندے کس سے دکھی ہیں وہ جو کچھ ہو رہا ہے ان کے ساتھ کس سے کوئی کوئی ہوگا نا جو جو ادارے کر رہے ہیں جو دیکھیں پہلے کیا ہوا کسی ادارے کے ساتھ آپ کا اختلاف ہے ہائیسٹ فورم ریاست کے ساتھ تو آپ کو کوئی اختلاف نہیں دیکھیں آپ نے ریاست کو ڈیمج ریاست کی کی بات کر رہا ہوں ہائیسٹ فورم اس ملک میں ریاست کا کیا ہے عدلیہ سپیریر جوڈیشنی انہوں نے بغیر تحقیق کیے ہوئے بغیر کسی کے کہہ دیا کہ جی یہ سیسیلین مافیا ہے یہ ڈون ہے اس کے بعد آپ ڈون اور سیسیلین مافیا ڈھونٹے رہے اس کے بعد کس طریقے سے نیب کے کی انکوائری چلی تو آپ کے کسی جس کے ساتھ ہوتا ہے اس کو شاید زیادہ فیل ہوتا ہے جو باہر بیٹھے ہیں وہ کہتے ہیں یہ لکڑی کے بنے میں ان کی تو فیلنگز کوئی نہیں ہیں لیکن سر آپ کا ہو سکتا ہے اختلاف ہو کسی شخصیت کے ساتھ ہو کسی ادارے کے ساتھ ہو کوئی اور مسئلہ ہو آپ کا تو آپ اس کو ہٹ کر رہے ہیں آپ اس کو ہٹ کر رہے کے بعد آپ ریاست کے ساتھ لڑ رہے ہیں اب آپ ریاست کو ڈیمج کر رہے ہیں ریاست کو کیا کیسے ڈیمج کر رہے ہیں دیکھیں اب دیکھیں جو آپ کا اشارہ پہنچ کی طرف ہے آپ نے جو انکشاف کیا اس وقت اس کا نقصان پاکستان کو ہے کیا کون سا انکشاف کا یہ جو مینواشی صاحب نے ایک سوال ڈویل کیا وہاں پہ بڑھایا اپنے انٹریو میں اس کا جو ریاکشن ہے آپ کے سامنے ہے وہ تیکھیں ریاکشن یہ کوئی نئی بات نہیں کی میں تو آپ کو ثابت کر سکتا ہوں کہ یہ دس لوگوں نے یہ بات کی ہوئی ہے آپ کے جو دو وزیر آزم ملے تھے اوفا کے اندر دونوں نے اگری کیا کہ دونوں طرف سے ٹیررزم ہو رہا ہے اس کے اوپر آپ نے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزرز کی میٹنگ ایرنج کی دونوں وزیر آزم نے اگری کیا رہا کہ دونوں طرف ٹیررزم کے ہو رہا ہے تو آپ کا خیال ہے بلا وجہ شہر ہو رہا ہے اس کے آؤٹ آف پرپورشن ہو رہا ہے ایک بات انہوں نے کی نہ ہوتی یہ بات نہ ہوتی تو اچھا ہوتا ہے لیکن ایشو یہ ہے سر کہ اگر یہ بغیر کسی وجہ کے بلا وجہ ہو رہا ہے تو آپ کو نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ بلوانے کی کیا ضرورت تھی آپ چھپ رہے تھے آپ نے تو خود بلوائے نا آپ کو محسوس ہوا کہ یہ غلط ہوا میشنل سیکیورٹی کی میٹنگ کے ممبر جب اس کو کال کرنا چاہیں کر سکتے ہیں ضروری نہیں ہے کہ صرف پرائیم نیسٹر نے کال کرنا ہے اس ایشو پہ ہوئی تھی میٹنگ اس ایشو کے اوپر جن لوگوں اگر اتنا اہم نہیں تھا تو کیا ضرورت تھی آپ کو میٹنگ میرا خیال ہے جنہوں نے محسوس کیا کہ اس پہ بات ہونی ہے تو وزیراعظم نے کہا آج کر لیں یعنی صاحب یہ فرمائیے کہ سر یہ جو سب کچھ ہو رہا ہے اب یہ دوہزار چودہ کا دھرنا جو وہ بھی کھل رہا ہے اور میان واشی صاحب کا خیال ہے اس کے پیچھے بھی کوئی کردار تھے انہوں نے آج کہا کہ عمران خان بھی ہے تحر القادی صاحب بھی ہیں اور ان کے پیچھے کوئی اور کردار ہے جن کا میں نام ضرور لوں گا تو آپ یہ کیا محسوس کرتے ہیں کہ میان واشی صاحب کا حدف کون ہے دیکھیں میں جو سمجھتا ہوں جو ابھی تک پرسیدین چل رہی ہے ابھی تو لگتا ہی ہوں کہ سٹیٹ آ پاکستان نشانے پر ہیں اور آلٹیمیٹلی پاکستان فوج کے پیچھے سب کچھ ہو رہا ہے صحیح ہے غلط ہے وہ تو خیر بحث طرف ہے بات لیکن عشو یہ ہے کہ ہماری سیاست اس قدر آ پستی میں آگئی ہے کہ ہم ایک غلط چیز کو جسٹیفائی کرنے کے لیے دوسری دوسرے لوگوں کی غلطیوں کا سہارا لے رہے ہیں تو میں سمجھتا ہوں یہ ہمارے لیے پاکستان کے لیے لما فکریہ ضرور ہے یہ اگر نام لے رہے ہیں درانی صاحب کا تو ان کو اگلے دن فائر ہو گئے تھے وہ اگر آپ نام لینا چاہتے ہیں دوسرے لوگوں کا پھر رحمان مرک صاحب کا وہ بھی اپنی ایکسپنیشن دیتے پھر رہے ہیں تو جن مشرف کا نام لیتے ہیں اب جب جن مشرف کا سہارا لے کر نولی جو ہمیشن کرتی ہے اپنے آپ کو جسٹیفائی کرنے لگتی ہے تو میجھے تو اس بات کا بھی دکھ ہے کہ تین دفعہ کا وزیراعظم جس طرح آپ نے ابھی انٹروم میں بھی کہا کہ وہ جان بوش کر بات پر صرف لے گئے اور بات کوئی بھی کر سکتے تھے لیکن بات جو انہوں نے کی وہ بڑی تکلیف دیتی کہ بھئی ہم وائی ڈو بی الاؤ ڈم کہ جائیں اور جا کے ایک سپچاس مار دیں اور ان صاحب آپ کی آڈیو کے اندر سوالوں مار رہے ہیں آپ رکھیں کہ میں دوبارہ آپ کی طرف آؤں گا دوبارہ آپ کی طرف آؤں گا اور ان صاحب یہ فرمائی کہ سر یہ کرنا کیا چاہتے ہیں کیونکہ پہلے ایک ایشو تھا وہ بھی سیٹل نہیں ہوا آج میان واشی صاحب نے ایک نیا پنڈورا باکس گول دیا انہوں نے کہا کہ دوزار چودہ کو جو دھرنا تھا آپ کا دھرنا جو تھا اس کے پیچھے بھی کوئی کردار تھے اور اس کیسے کی بات ہے کیونکہ وہ تین چار سال سے کر رہے ہیں وزراء بھی کر رہے ہیں ان کے ساتھ جو وزراء کے ساتھ ہوا وہ بھی آپ کے سامنے ہے سب کچھ تو کہیں یہ نہ ہو کہ آپ کے دھرنے کے پیچھے سے بھی کچھ نکلا ہے شکریہ چودہ صاحب بات یہ کہ آپ نے ایک اچھا کوشن کیا اور بہت مختصر کہ وہ کرنا کیا چاہتے ہیں وہ صرف ایک چیز چاہتے ہیں اس کو پتا ہے کہ یہ جو کیسز میرے اوپر کریپشن کے ہیں اور تین سو عرب کے قریب کریپشن ہوئی ہے وہ یہ نہیں چاہتے کہ کوئی سزا مجھے کریپشن پہ ہو وہ انگلی کٹا کے شہیدوں میں شامل ہونا چاہتے ہیں اور وہ یہ چاہتے ہیں اور یہ دنیا کو تاثر دینا چاہتے ہیں کہ مجھے ویکٹمائز کیا گیا ہے مجھے سیاسی اس کا بنائے گیا ہے بشرت ہے کہ ان کے بیٹوں کے اوپر اب ایک تین دفعہ پرائم نیسٹر بننے والا اور اس ملک کا اپنے گوہیروں کہلانے والا جس کے دونوں بیٹے آج اس ملک کے اندر وہ کہتے ہیں وہ یہاں کے شہری نہیں ہیں اور انہی کے اوپر کریپشن کے کیسز ہیں اپنے بیٹے کو نہیں لاسکتے یہاں پہ خود کیونکہ اس حد تک ملوث ہو چکے ہیں کہ ان کو پتا ہے کہ اگلے دو ہفتے میں فیصلہ آنے والا ہے تو اس فیصلے سے پہلے ہو سکتا ہے کہ یہ کوئی اور ایسی حرکت کرے جس کا اس اسٹیٹ کو مملکت پاکستان کو اس سے بھی شاید زیادہ نقصان پہتے ہیں تو یہ کچھ اور بھی کریں کیا کر سکتے ہیں کیا کر سکتے ہیں زیادہ زیادہ کیا کر سکتے ہیں دیکھیں جی انہوں نے ایک اوتھ لیا ہے اگر آپ اوتھ پڑھ کے دیکھ لیں ابھی اس کو دیکھ لیں کنسٹیوشن کے اندر کہ جو راز میرے سامنے آئیں گے یا جو فیصلے میرے سامنے ہوں گے میں اس کا صادق ارمین ہوں میں ان کو ان کی ایکسپوز نہیں کروں گا ٹھیک ہو تو ایک سٹنگ پرائم میریسٹر نے جس طرح کا حملہ کیا ہے اسٹیٹ کے اوپر پاکستان کے اوپر میں تو سمجھ رہا ہوں کہ میاں صاحب اب پاکستان سے انتقام دے رہے ہیں ابھی تک تو صرف دھمکیاں دے رہے ہیں ابھی تک انہوں نے کیا کچھ نہیں ہو ایسے میں مادہ چاہتا ہوں نہیں اس سے زیادہ ہے اور کیا کر سکتے ہیں اس ملک کو نقصان دینے کے لیے یہ کہہ رہے ہیں کہ اسٹیٹ کو نقصان ہو اس کا مطلب کوئی کچھ تو راز ہے نا جس کا نقصان ہونے کا کوئی نہ کوئی گھا گھپلا ہے جس کا ذکر ہونے کے ان کو خطرہ محسوس کر رہے ہیں میں آپ کو دوہزار چودہ کے دھرنے کے بارے میں وہ بتا دیں تو کیا فرق پڑتا سر وہ کب نہیں بتاتے وہ دوہزار چودہ سے آج تک بولے ہی جا رہے ہیں یہ کونسی ایک نئی بات ہے کہ دھرنے کے لیے وہ ہمارے ہمارے بارے میں جو بات کرنا چاہے ہمیں قبول ہے ہم بیٹھ کے اس کو فیس کرنے کے لیے جواب دینے کے لیے تیار ہے مگر ایک سیکنڈ سر مگر کوئی ایسی چیز ایسی اسٹیٹمنٹ جس سے اس ملک کو نقصان پہنچے دیکھیں سر مشاہداللہ صاحب کا آپ کو یاد ہوگا کہ انہوں نے ایک انٹرویو دیا تھا جس میں انہوں نے کہا تھی کوئی ٹیپس ہیں جس میں انہوں نے کہا تھی کوئی کنورسیشن ہے جو آئی بی نے ریکارڈ کی تھی اس کے اندر بہت سے جنرلز کی آوازیں ہیں بہت سے لوگوں کی آوازیں ہیں انہوں نے کہا جی کہ وہ کبھی نہ کبھی سامنے آئیں کی جس پہ ظاہر ہے فوج نے سٹینڈ لیا اور اس کے بعد مشاہداللہ صاحب کو فارق کر دیا گیا تھا زیادہ دیں اسی قسم کی چیزیں ہوگی نا دیکھیں میں بتاؤں بلکل ہو سکتی ہے نان سٹیٹ ایکٹرز اور چیزیں سٹیٹ ایکٹرز اور ہیں یہ تو نان سٹیٹ ایکٹرز کو لاکے سٹیٹ ایکٹرز بنا کے یہ تو پاکستان پاکستان کو ڈیمیج کر رہے پاکستان کے ادارے کو میں نے آپ کو کہا ہے کہ میاں صاحب اس حد تک جا سکتے ہیں کہ جو اس سے زیادہ اور کچھ نہیں جا سکتے اس سے زیادہ وہ پاکستان کو اور پاکستان کے عوام سے اس سے زیادہ اور تو آپ پہلے لے آتے آپ پبلے آئیں دوزہ چودہ کا دھرنہ ختم ہوئے سر اس کو چار سال ہو گئے دیکھیں راز پاکستان کے بہت سارے ہیں جو کھلنے سے رکے ہوئے ہیں آپ کے آپ پیسے چلے جائیں کون کونسی ریپورٹس چاہی نہیں ہوئی ابھی جنرل صاحب کا آواز وہ نیاز ہے مثلا کہ مارڈل ٹاؤن کا ہے اس میں لوگ کس میں مروا دیئے وہ تو چلے عدالت میں پتہ ہوں نہیں سے یہ لوگوں کو پتہ چلے عدالت میں چلا گیا نا جی اب جنرل صاحب کہے تھے کہ یہ سب سے قابل اعتراض جو لفظ تھا how did you allow them to go میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں راؤ انوار کی اسلام آباد ائرپورٹ سے وہ وانٹڈ آدمی تھا وہ بھاگ کے کراچی سے یہاں کسی کو ملنے آئے تھا اور واپس جا رہا تھا اب ائرپورٹ پہ وہ چڑ گیا جہاز میں بیٹھ گیا ایک وانٹڈ آدمی کیمرو شامروں کے سامنے اب آپ دو سوال پوچھ سکتے ہیں who allowed him to go why did we not stop him مفہوم ایک ہی ہے نا دونوں کا جن کا کام ہے روکنا جن کا کام ہے روکنا ان کو روک لینا چاہیے تھا ایک سا روکنا ہوتا ہے ایک allow کرنا ہوتا who allowed انوار to board the plane میں ارس کروں ان کو who allowed یہ بلکل ہو سکتا ہے یہ سوال اگر میں کروں تو بلکل ٹھیک ہے چودی صاحب آپ اگر یہ سوال کرتے ہیں بلکل ٹھیک ہے who allowed him why not stop him یہ میں اگر کوششن یہاں بیٹھ مکے کروں تو ٹھیک ہے اس کا جواب ہے کہ ہم نہیں کر سکیں ہم نہیں روک سکیں سر باستیٹ فیلید اس لیے بات میں آئی اب اس سے پہلے باتیں ہو رہی تھی non state actors کی کہ جی کوئی چھپکے کرتا ہے اب اس میں openly انہوں نے کہا کہ جی الزام لگا دیا انہوں نے تو الزام نہیں کہہ دیا ہم نہیں روک سکیں نہیں ہم نہیں روک سکیں and they allow them state allow کرتی ہے کہ یہاں سے بندے جاتے ہیں اور ایک سو پچاس لوگوں کو مارا جاتا ہے یہ ایک بہت بڑی statement ہے جس میں کہا جا رہا ہے اور اس میں نے یہ بھی کہا کہ sufficient evidence ہے اور اب تک اس کیس کا فیصلہ کیوں نہیں ہوا اب تک اس کا فیصلہ کیوں نہیں ہوا چار سال تک تو خود یہ وہاں پہ موجود تھے انہوں نے کبھی نہیں پوچھا اب جو دیکھنے کی بات ہے کہ یہ کونسی stage ہے کہ یہ کیا کوئی bargaining tools کے طور پہ یہ باتیں کر رہے ہیں کہ جناب انہوں نے ابھی پچھلے دنوں ٹی وی پہ وہ interview دیا سینیوں پہ کھڑے ہو کے کہ میرے سینے میں بہت سے راز ہیں وہ میں اگل دوں گا اس سے پہلے سمل جاؤ اس سے پہلے کہ درست ہو جاؤ خیال رکھو گئی کہیں بولنا پڑے وہ تو بار بار وہ بھی کہہ رہے ہیں اب ایک چیز کو تو ایڈمیٹ کرتے ہیں نا کہ یہ راز ہیں وہ خود موں سے کہتے ہیں اچھا رہی صاحب یہ فرمائیے کہ کہیں ایسا تو نہیں جو جو کیس کنکلوجن کی طرف جا رہا ہے اور فیصلے کے قریب پوچھ سے چلا جا رہا ہے ادھر سے میان واشی صاحب دباؤ پڑھاتے چلے جا رہا ہے دیکھیں یہ دباؤ لازمی بات ہے انہیں نظر آ رہا ہے کہ اب میرا ڈیفنس جو ان سے ہے وہ کسی ایسے ہی دباؤ کے نتیجے میں ممکن ان کو نظر آ رہا ہوگا لیگل ٹیم نے کہا ہوگا کہ جناب یہ ایک سو ستائیس سوالات آ چکے ہیں ان کے جواب اب ہم نے کیسے دینے ہیں یہ ایک ستائیس سوالات کیا ہوتے ہیں یہ وہ انکریمنیٹنگ میٹیریل ہے جو دورانے ٹرائل ان کے خلاف آیا ہے تو اب ادھر اگر وہ ڈیفنس نہیں دے سکتے تو می بھی ہیس ٹھنکنگ اب تین بڑے اداروں کو انہوں نے حدف کیا سارے کیس کے درمیان دوران انہوں نے تین سب سے پہلے انہوں نے کہا کہ عدالت جو ہے وہ ٹھیک نہیں بار بار کہہ رہے تھے ججیز ہیں بوگر سے بھرے ہوئے ہیں فیصلے کہیں اور سے ہو رہے ہیں لکھے کہیں اور جا رہے ہیں اور انہوں نے پہلے مجھے ڈان ڈیکلیئر کر دیا اب یہ ثبوت راش کر رہے ہیں اس کے بعد نیب ان کا حدف بنا چیرمین نیب کے بارے میں جو کشتار نیب کے ادارے کے بارے میں ان کے خیالات وہ آپ کے سامنے اب فوج میرا خیال ہے کیونکہ جس طرح یہ کر رہے ہیں تو تین بڑے اداروں کو وہ ٹارگر کر رہے ہیں کیا اچھی اچیو کریں گے اس سے یہ دیکھئے وہ اچیو الٹی میٹلی ان کی کوشش ہے اچیو میں تو سمجھنا ہوں کہ شاید وہ کچھ نہ کر سکے لیکن انٹرنیشنلی وہ انوارمنٹ لانا چاہ رہے ہیں کہ جناب اس سے اچیومنٹ ایک تو ہو سکتی ہے آپ دیکھئے ہم اس وقت فائنانشل وہ جونسی تاسک فورس اس کی گری لسٹ میں ہم موجود ہیں اب یہ سٹیٹمنٹ جو تری ٹائمز پرائیم میسٹر کی طرف سے جائے گی تو کیا اس میں چانسز نہیں ہیں سٹیٹ کا آپ کا میرا ہم سب کا ہوگا آپ کے وجہ سے سٹیٹ وکٹم بن رہی ہے سٹیٹ وکٹم بنے گی سینکشنز لگتے ہیں تو اس ملک کے غریب آدمی کا نقصان ہوگا اس ملک کے عام آدمی کا نقصان ہوگا اس ملک کے روزگار جو لیتے ہیں ان کا نقصان ہوگا تو یہ وہ پریشرز ہیں کہ جس کو اب وہ سمجھتے ہیں کہ میرے ڈیفرنس اگر ممکن ہوتا ہے تو یہی ایک ان کو ڈیفرنس نہ دی جنہاں یہ گورنمنٹ کی طرف سے چند دنوں میں ایک بیانیاں سامنے آ رہا ہے کہ ہم پہلے لوگ تو نہیں ہیں جنہوں نے ذکر کیا تارک خوصہ سامنے ڈیٹیل کے ساتھ بتایا کہ کون کہاں سے آیا کس طرح آیا اتھیار کہاں سے ملے ان کو انجن کہاں سے ملا بوٹ کہاں سے ملی کیسے وہ انڈیا گئے اور پیچھے ایک سنٹر بنا تھا کراچی میں جہاں سے ان کو ڈائریکشن دی جارہی تھی وہ تارک خوصہ صاحب کا جو مضمون ڈان میں چھپا تھا اس کا حوالہ دیتے ہیں اس کا جنرل محمود دورانی کا جنرل پریز مشرف کا اس کے بعد آپ کے سامنے سب لوگوں کا رحمان ملک صاحب کا تو اب یہ کہتے ہیں کون سی نئی بات کر دی میاں نواشی صاحب نے عمران خان صاحب کا کون سی نئی بات کر دی میاں نواشی صاحب نے جس کی وجہ سے اتنا شور ہو رہا ہے دو چیزیں ہیں اس میں جو بھی آپ بات ٹرین میں تین دفعہ وزیراعظم کوئی نہیں تھا پاکستان کا نمبر ایک نمبر دو جب آپ اپنی غلطی کو جسٹیفائی کرنے کے لیے دوسروں کی جو غلطیاں ہیں ان کو آپ سامنے لانا چاہتے ہیں کہ اگر اس نے کوئی جنرل پریم شرمیں بلتی کی تو میرے غلطی بھی جائز ہے تو میں سب اکتا ہوں کہ یہ آرگومنٹ سیلف ڈیفیٹنگ آلڈی ہے یہ اس کا اور فرگرامپل آپ دیتے ہیں رحمان ملک صاحب کا حوالت رحمان ملک صاحب تو بھی جسٹیفائی کرتے پھر نہیں کمینتوی بات کی نہیں تھی طارق خوصہ صاحب اس وقت صاحب ان کا ویسے ویڈیو ہے صاحب ان کے ویڈیو بیان ہے اور جنرل محمود دورانی صاحب مجھے مشیر تھے وہ گومنٹ کو ریپیزنٹ کر رہے تھے اس وقت دیکھیں اس وقت کی جب یہ جب یہ ہوا ہے سب کچھ مسئلہ بنا میں بھی اس وقت جاگ رہا تھا ہماری حکومت اس وقت کی اتنی بوکلائی بھی تھی انہوں نے تو محمود دورانی صاحب تو چویس گھنٹے میں فارق ہوئے تھے اس کے بعد دیکھیں ایشو یہ نہیں ہے ایشو یہ ہے کہ ہم نے یہ جو بات کر دی اس بات کو جیسٹیفائی کرنے کے لیے ہم سب قسم کے آرگ موڈ ابھی گھر رہے ہیں اس میں ہم یہ بانے کو تیار نہیں ہے اس سے قومی سلامتی کو جزت مہنچنی ہے آج کی رپورٹس یہ بھی ہیں کہ بھارت نے اسی بیان کو اسی دریقے سے لے کر دنیا کے سارے کیپٹریلز دن نے پھرنا شروع کر دیا ہے اور یون سیکیورٹی کانسلپ کے میمبرز کو بھی دوسروں کو بھی دینا شروع کر دیا ہے یہ جو ہم کہہ رہے تھے کہ پاکستان اسٹیٹ ایسی ہے جو ٹیرین کو سپانسر کر رہی ہے تو یہ دیکھ لی یہ ثبوت اس کا اب یہ کہاں جا کے رکے گی یہ چیز وہ تو میں نہیں کہہ سکتا لیکن پاکستان کو خلاف جو ایک بیانیہ انٹرنیشنی ترتیب دیا گیا ہے ٹرم صاحب کا جو ٹویٹ اس سال کا شروع کا وہ دیکھ لی ہے وہ ایک جو بیانیہ ترتیب دیا گیا ہے ٹھیک ہو گیا یہ بیان رکی ایک سر رکی ایک سر یہ فرمائیے سر آج آپ نے چیرمن نیپ کو بھی بلوایا وہ نہیں آئے مینواشی صاحب نے کہا کہ یہ توہین پارلیمنٹ کی خود تو مینواشی صاحب پارلیمنٹ تشریف نہیں لے کے جاتے تھے اور آپ نے ایک ہزارے کے سربراہ کو وہاں پہ بلوا کے آپ کیا ثابت کیا کرنا چاہتے ہیں سر دیکھیں یہ جو اب آپ نیپ کا کیس دسکس کر رہے ہیں اس میں جیسے یہ کہتے ہیں نا جی قومی سلامتی ایک وزیر آزم ستارہ وزیر آزم فارغ ہوئے اس ملک کی اندر ایک وزیر آزم کے اوپر پانچ ارب ڈالر انڈیا بھیجنے کا یہ قومی سلامتی نہیں ہلتی اس کے ساتھ وہاں قومی سلامتی کا سو جاتی ہے ایک نیپ کے چیرمنن نے ایک انکوائری لگا دی ایک اخبار کے تراشے کے اوپر کہ جی پانچ ارب ڈالر پاکستان سے ہندوستان چلا گیا پانچ ارب ڈالر تو کتنا ہوتا ہے میرا خیال ہے اس کمرے کے اندر ڈالر آ جائیں گے تو شاید پورے نہ آئیں پانچ ارب ڈالر ابھی رن صاحب نے کہا تین سو ارب روپے کے فلیٹ یعنی کہ اس زمانے میں وہ ساڑھے تین بلین ڈالر کے فلیٹ تھے مطلب کس کو ہم بے فکوف بنا رہے ہیں اس ملک کے اندر ہم یہ قوم گدوں کی قوم ہیں کہ تین سو ارب کے تین فلیٹ آج سے دس سال پہلے یہ قوم گدے ہیں مطلب میں یہ کہتا ہوں کہ ہمارے نہیں ہیں اب وہ پانچ سو پانچ ارب ڈالر اس کے اوپر جناب وہ ایک پریس ریز آگیا ہمیں بدنام کرنے کا لائسنس دے دیں آپ اور باقیوں کی عزت جو ہے وہ ہم پلیٹوں میں اس کو ڈھکن ڈال کے رکھیں سب کی عزت برابر ہے اس ملک میں کوئی ہم سے زیادہ حبل وطن نہیں ہے چاہے وہ وردی پہن کے بیٹھا ہے چاہے میں سبلین ہوں ہم پاکستان کے برابر کے محافظ ہیں ہم جب آتا ہے ہم کرپ ہم ملک دشمن ملک دشمن پھر سبلین لوگ ملک نہیں چلائیں گے تو کون چلائے گا اچھے ویسے رانہ صاحب میں نے بریک لینے نہیں ہے لیکن سوال بڑا سادہ سا ہے آپ یہ سمجھنے ہیں کہ میہ نوازشی صاحب کو جان بوجھ کے وکٹم کیا جا رہا ہے وکٹمائز کیا جا رہا ہے دیکھیں بلکل اس کی کوئی ٹائمنگز رائٹ نہیں ہے کوئی ایشو نہیں تھا آپ نے چودہ سال وہ باہر رہے مقدمے نہیں چلائے جب وہ تیسری مرتبہ وزیر آزم بن گئے آپ کو مقدمے یاد آگے آج رسیدیں پیش کریں جان چھڑوا لیں کون سا ایسا مسئلہ وہ بریک لینے دیں کو بریک آزم ساتھ ہے پروگرام دوبارہ خوش آمدی رانہ صاحب فرمائی کہ سر یہ فلیٹس نے نکلا ہے آپ کے تین اور اس کے بعد کیس چلنا شروع ہو گیا اور آپ سے مسلسل پوچھا جا رہا ہے کہ آپ بس اس کے ثبوت دے دیں لیکن آپ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں چلنے نہیں دیا جا رہا ہماری حکومت کو نہیں چلنے دیا جا رہا سر فلیٹس کا حکومت کے ساتھ کیا تعلق ہے سر آپ دے دے جان چھڑوا دیں دیکھیں ایک وہ کتری خط جو ہے نا اس کو جوک بنا دیا گیا سارے ٹی وی چینلز اور سب لوگوں نے مل کے کتری خط کا مزاق اڑا دیا اب وہ ایک بندہ ایک بلکہ بندہ کہہ رہا ہے میں نے پیسے دیئے اس کا ایبیڈنس لینا نہیں چاہ رہے تو آپ ان کو بلوانے لے آئے ان کو ان سے وہاں جا کے کیوں نہیں لیا جا سکتا کیوں کیوں لینے جا ہے دیکھیں وہ بندہ کیوں نہ جائیں کیوں نہ جائیں اسے یہ کہ لندن میں لندن میں لندن میں پارلیمنٹ میں ہاؤس اور کی فلور پہ آپ نے کہا کہ یہ ہے وہ ثبوت یہ ہے وہ دستویزات لندن یہ جا سکتے وہ سپیکر سے لے کہ اگر ایک وزیر آزم کو لٹکانا ہے اس سے پہلے خدا کے لیے آپ کی جوتے کر جاتے ہیں کتر جاتے ہوئے سر یہ ہمارا سسٹم یہ ہے کہ جب آپ گواہ کہتے ہیں کسی کو تو گواہ آپ نے لا کے پیش کرنا ہوتا ہے یہ نہیں کہتے کہ عدالت لے آئے عام پاکستانی کو بتائیں کہ کتر جا کے ثبوت حاصل کرنے میں ہماری ٹانگیں کیوں دکھ رہی ہیں اب پھر آپ ایک میر بانی کر کے اجمل کساب کو کور سے نکال کے اس کو بھی عدالت میں پیش کر دیں پھر آپ یہ دیکھیں نا یہی زمر آ رہی ہے جو اوروں نے اجمل کساب کے ساتھ کیا جو ان کے ہمارے پاس پڑے ہیں ان کے ساتھ کر دیں ٹری فورٹی ٹو میں کل پتہ چل جائے گا کہ جو ان کو ایک سو ستائی سوال دیئے گے اس میں یہ کتر کا ذکر بھی کرتے ہیں یا نہیں کیونکہ اگر ذکر کرتے ہیں تو تب اس چیز کو لے کے آنا چاہیے اب پتہ چل جائے گا اچھے ویسے میان وائشی صاحب کو کیوں وکٹمائز کیا جا رہا ہے سوال پہلے دو دفعہ کیوں کیا گیا نہیں پہلے جس بار کی بات ہے تیسری مرتبہ تیسری مرتبہ ان کے ساتھ یہ ہو رہا ہے وہ سیبلین سوپرمیسی کی بات کرتے ہیں اس ملک میں نہیں آنی چاہتے ہیں لوگ روکنا چاہتے ہیں وہ روکتے ہیں اچھا اس کے بیسیگلی ہوئے ہیں میری نظر میں تو یہی ہے سر یہ پنامہ کا فوج کے ساتھ کیا تعلق ہے سر سیبلین سوپرمیسی کے ساتھ تو ہے نا آپ کا خیال ہے پنامہ کے اندر پنامہ میں تو ان کا نام ہی تھی ہے پنامہ میں تو ان کا نام ہی تھی ہے باقی ساڑھے چار سو جو ہیں وہ مہمان بن گئے پاکستان کے جنرل صاحب یہ فرمائیے کہ ان کا خیال یہ ہے کہ میان وائشی صاحب کو پسایا جا رہا ہے کیونکہ آپ کو پسند نہیں ہے وہ بغیر ہمارے پسند نہ تو ان کو لے کے آنے والے کون ہیں وہ تو قصود کسی اور کا نہیں ہے جی دیکھئے اب یہ بات رانہ صاحب نے دو باتیں کی ہیں اپنے آگومنٹس بھی ہیں سب کچھ ہے جس بات بھی ہے نمبر ایک چیز یہ ہے کہ قطر میں جو ہماری ٹیم گئی تھی باقی آپ لے کے آئے سوال یہ ہے میرا جی ہماری غلطی ہے میں یہ ماننے کو تیار ہوں یہ غلطی ہے فوج کی ہے میں ماننے کو تیار ہوں یہ یہ مان جا کہ ہماری غلطی ہے میں تو ماننے کو تیار ہوں دوسری چیز میں جرس کرنا چاہ رہا تھا کہ ہماری ٹیم گئی تھی قطر ریان لینے کے لیے تو شہزادہ ہماری امبیسی میں آنے کو تیار نہیں تھا تو اس جہاں تاکہ تعلق ہے کہ باقی کیسز کا وہ باقی کیسز تو حکومت میں لے کے جانے تھے حکومت تو کسی ایک کیس کو بھی لے کر نہیں گئی ہم خامخواہ جب شروع ہو جاتے ہیں غصے میں تو بات کرنا ہم شروع کر دیتے ہیں ٹھیک ہے میانواشی صاحب کے حضبات اپنی جگہ پہ لیکن ہر چیز کو ایک فوج کے اوپر ڈال دے میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی اتنی زیادہ مناسب بات نہیں ہے اب یہ بات کر رہے تھے کہ میانواشی صاحب کو غصہ چڑے گا رانہ صاحب شاید ہی بات جانتے ہوں گے کہ فوج میں بھی گوشت پوسٹ کے لوگ رہتے ہیں شپائی ہیں فوجی ہیں افسرنے سارا کچھ ہے وہ بھی سب چیزیں محسوس بھی کرتے ہیں سوچتے بھی ہیں اب ان کے بھی تو مائنشٹ کو آپ کو دیکھیں وہ کیا کہیں گے کہ ہم تو سارا دن ان کے لیے جو بھی حکومت حکومت دیتی ہے وہ بجال آتے ہیں چاہے وہ سہلاب ہو کچھ بھی ہو جو ملتا کرتی ہے فوج فوج نے تو انکار کبھی نہیں کیا یہ چیز سے یا تو یہ بتائیں نا فوج نے کوئی ایسا حکم دیا اور حکومت نے فوج نے انکار کر دیا فوج نے تو آج تھی انکار نہیں کیا بلہ آگے بڑھ کر جو ذمہ داری نہیں تھی وہ بھی ذمہ داری نہیں لی اب جب ایک قسم کے ایک مائنسٹ کا مقابلہ کرنا پڑے گا یہ بات سننی پڑے گی تو اب یہ اندازہ لگائی کہ ادھر کیا سوچ ہوگی ان کی آپ یہ بھی دیکھیں نا آپ اپنے خود کمانڈ کا جو جو لیڈرشپ آپ کو بھائی کی خیال ان کا یہ ہے کہ سیولین سپر میسی جو ہے رکیے گا سر وہ ایشو ہے اور ان کو نہیں چلنے دیئے گیا اور کل اگر آپ بھی پرائیم گرشپ بنتے تو آپ کے ساتھ بھی یہ مسئلہ ہو سر جہاں تک سپر میسی کی یہ بات ہے اس پہ ہم آخر میں آتے ہیں سب سے پہلے انہوں نے کہا کہ یہ کیسے پاسیبل ہے کہ تین سو عرب ہم یہ کہتے ہیں کہ اس وقت جب بی بی مریم نے آکے پوری ٹی وی کے سامنے کہا کہ میری تو چھوڑیں کے باہر بیرونی ملک میں میری پاکستان میں بھی کوئی ملکیت نہیں ہے میں ٹوٹلی ڈیپیڈنڈ ہوں اپنے باپ پہ وہ محترمہ آکے ٹی وی پہ جس طرح روز آکے بات کرتی ہیں اور جس طرح گورنمنٹ کو اور ججز کو نیب کو اس پہ جو فکریں کستی ہیں اور جو الفاظ استعمال کر سکتی ہیں میں تو وہ نہیں کہہ سکتا آپ کا خیال ہے خاموش ہے وہ نمبر تری ہم نے تو یہ پنامہ نہیں لے کے آئے نا پنامہ تو اللہ کی طرف سے ایک تھی اور ایک ختم نبوت یہ سارا کچھ ہو رہا ہے میاں صاحب میرے خیال میں اللہ کی طرف سے ایک آزمائش ہے ان کے لیے انہوں نے اللہ کے نبی کے ساتھ کیسے یہ تین سورہ روپے کا نکتہ تو آپ اٹھا رہے ہیں نا بار بار یہ پی ٹی ای کے طرف سے آ رہا ہے کہ تین سورہ روپے کی پراپٹی تین سورہ روپے کی پراپٹی سر آپ دیکھیں پنامہ میں تو یہ تھی میرے دوست نے مجھے کہا کہ ایک فلیٹ کم سے کم ساٹھ ساٹھ ملین پاؤنڈ کا ایک تو ہے نا آپ اس کو لگا لیں پاکستانی روپیز میں کہ کتنے بنتے ہیں ایک سو اسی ملین ہو گیا دو سو ملین ڈالر ہو گیا سر ایک سیکنڈ پیسے کم ہو گئے سر سنتو نہیں میں بتاتا ہوں سردار صاحب فلیکشپ کمپنیز کا اس میں سترہ کمپنیز ہیں جس کی ہولڈنگز ہیں جس کی اور بھی بیتاشا یوکے کے اندر پراپٹیز ایڈنٹیفائی ہوئی ہیں یہ صرف تین فلیٹس نہیں ہیں نہیں وہ پڑھی ہے اس ریفرنس میں ہے وہ سترہ کمپنیز جو انسی ہیں ان کی کافی ساتھ ساتھ اسی برمی آج جو سوال میں آتا ہوں یہ جو آپ کے پاس سوال نمہ آج جو ریلیس کیا گیا اور وقلہ کو دیا گیا اس میں سارا کیس کھل کے سامنے آ جائے گا جی 342 کی سٹیٹمنٹ تھوڑی سی یہ پتہ چل جائے کیا ہوتی ہے اس میں بیسیکلی تمام وہ انکریمنیٹنگ ایویڈنس جو دورانے ٹرائل یہ 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 پیسز آف ایویڈنس آپ کے خلاف آئے ہیں ملزم کو کہا جاتا ہے جس میں انہوں نے 127 پیسز نکال لی ہیں جاج صاحب نے کہ یہ تقریباً 127 پیسز آف ایویڈنس آپ کے خلاف آگیا ہے اب آپ کیا کہتے ہیں اور اس میں دو بڑی امپورٹنٹ چیزیں بھی اسی سوال نامے میں جس کو 342 کرمینل پروسیجر کہتے ہیں اگر میہ نواشی صاحب اس کا جواب نہیں تھے وہ ہی کہتے ہیں کہ میں اپنی سٹیٹمنٹ نہیں ریکارڈ کروانا چاہتا تو پھر نہیں وہ پابند ہے انہیں ریکارڈ کرنی پڑے گی وہ اس میں نہیں نہیں کہہ سکتے اس میں ایک سوال ہوگا کہ کیا آپ حلف پہ آکے اپنے دفاع میں بیان دینا چاہتے ہیں on oath یہ ان کی option ہے یہ written جواب ہوگا یا پھر کٹیرے میں کھڑے ہوگے یہ written ہوگا یہ written ہوگا یہ سوال نامہ ہے وہ سارا written ہوگا ایک اور بڑا important question ہوگا کہ یہ بتائیے کہ یہ آپ کے خلاف گواہوں نے یہ بیانات کیوں دیئے یہ ایک بڑا important سوال ہے اب اس کا جواب انہوں نے دینا ہے کہ میرے خلاف یہ جی آئی ٹی نے اور ان گواہوں نے کیوں بیانات دیئے اب دیکھتے ہیں یہ ویسے آخری مرحلہ ہے آخری option ہے میاں نواشیسہ کے پاس کہ وہ جواب دے دیں یا اس کے بعد بھی کوئی ہے کسی جگہ پہ جہاں پہ جواب دے دیں اس کا وہ اگر جواب دیتے ہیں کہ میرے خلاف یہ جو ان سے گواہوں نے بیانات کسی خلائی مخلوق کے کہنے پہ دیئے ہیں تو اب لکھ دیں گے اس میں یہ اور اس کے بعد اگر یہ option use کر لیتے ہیں کہ میں ہلف پہ بیان دوں گا تو پھر یہ جو بیان دے گے اس پہ نیب ان کو cross examine کرے گی جرہ ہوگی اور ان سے پوچھا جائے گا نیہ صاحب یہ درست ہے آپ نے house out the floor یہ کہا تھا کہ آپ کے پاس تمام ثبوت ہیں ان سے کہا جائے گا مریم صاحبہ سے کہ یہ درست ہے کہ وہ آواز آپ کی تھی سنہ بوچھا کے انٹرویو میں آپ نے یہ کہا تھا پھر ان سے اس قسم کی جب لمبی جا رہا ہوگی تو وہ ایک بڑا مشکل تو میرا خیال ہے پھر ایک اور مہینہ چاہیے ہوگا اس کے لیے ایک دو مہینے ہوگا نہیں نہیں ایک دو مہینے نہیں چاہیے ہوں گا ہاں اگر یہ defense میں گواہان بھی لانا چاہتے ہیں کہ جی یہ وہ فیرست ہے گواہان کی جو آ کے گواہی دیں گے جیسے کہ کہا کہ قطر سے کوئی آئے گا کوئی جدہ سے آئے گا یا کیونکہ اس میں oral evidence نہیں چلے گا اس میں تمام چیزیں ہیں white collar cry concrete evidence سے آئی ہے یہ documentary evidence سے آئی ہے یہ فرمائی ہے میان واشی صاحب کو کہاں دیکھتے ہیں آپ ایک دو مہینوں کے بعد سر میں تو اگر صرف میں نہیں پورا پاکستان کے جو لوگ ہیں ان کو ایڈالیٹ جیل میں دیکھ رہے ہیں کیونکہ ان کے خلاف اتنے sufficient evidence آ چکے ہیں اتنے proof ان کے پاس آ چکے ہیں اور ان کے پاس اور کوئی نہیں ہے کہ یہ خود عدالت میں جائیں اور ایک یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ مان جائیں کہ مجھ سے یہ غلطی ہوئی ہے اور مجھے اس پہ ریایت دی جائے تو ہو سکتا ہے کہ ان کو کوئی ریایت ملے otherwise کوئی کوئی اور ان کے پاس ایک سیکنڈ سار مجھ سے بھی سوال پوچھتے ہیں یا میں کہاں دیکھتا ارز دیکھیں ارز میں دوسرا ابھی جو جن صورتحال سے میاں صاحب گزر رہے ہیں ان کی بیٹی بار بار یہ کہتی رہی ہے کہ جی کیس میں تو کچھ ہے ہی نہیں کیس ختم کر دیا جائے کیس ختم کر دیا جائے ابھی عدالت نے ایک سو ستائیس ان پہ ان کو دیئے questions کے یہ یہ proof آپ کے خلاف ہیں یہ یہ cases میں اب سوال ہم ہے نا اس کو اب آپ اس کے جواب دے دیں بجائے کہ یہ پاکستان کو خراب کریں ایمولیٹ کریں لوگوں کو کریں یہ جانا چاہیے کنفیوز کرنا یہ بجائے ان کو جواب دیں میں نہیں یہ سیدھا جاتے اور اچھا پھر انہوں نے اسمبلی میں کھڑے ہو کے کہا ہے کہ جناب یہ proof ہے میرے پاس یہ وسائل ہے یہ رسورسز ہے جس سے یہ فلیٹ خریدے گا بریک لینے تھے لیکن رانہ نے یہ فروائیے گا آپ میان واشی صاحب کو کہاں دیکھتے ہیں لیکن اسے بہت بریک بریک ہے مزاپس دیکھتے ہیں پروگر میں دوبارہ خوش آمدی رانہ صاحب یہ فرمائیے گا کہ آپ دو مہینے بعد میان واشی صاحب کو کہاں دیکھتے ہیں آپ کہاں دیکھتے ہیں عوام کی منگوں کے کندوں کے اوپر اور عوام کا سب سے بڑا لیڈر بن کے وہ پھر آئے گا اور دوسری بات وجہ وجہ یہ ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں اس کو سنگل آؤٹ کیا اس کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے وہ پاکستان کا میمار ہے پاکستان کو ٹھیک کرنے والا بندہ ہے یہ کہتے ہیں وہ سارا کچھ کھا گیا وہ نیاب ان کے خلاف فیصلہ دے دے فیصلہ دے دے ہیں جس طریقے سے جو کچھ ہو رہا ہے پہنچ سال میں بتیس ملین ڈالر لینے والا اگر عدلیہ تب ہی وہ میمار ہے اس نے پاکستان کو کھنا کر دیا یہ نہیں پتا وہ کہاں لے گئے ایک جنگلہ ٹرین اور ایک یہ نہیں پتا ہو سکتا بلوشتان میں وہ جو کوپر مائن تھی وہ کہے گی وہاں سے کوپر لے گیا پتہ نہیں ہے وہ کہاں سے گیا پیسہ دیکھیں میں آپ کو ابھی جنرل صاحب نے بات کی دو تین پوائنٹس میں لوگوں کا لیا کریں فوج ہماری امانت ہے ہمارے ملک کا دفاع کرتی ہے وہ کبھی فوج نے غلطی نہیں کی یہ چند ایک اقدار کے جو حبس والے لوگ ہوتے ہیں وہ غلطی کرتے ہیں اور پھر ہمیں ان جنرلز نا جنرل امیان واشیزہ کو سیاست میں لے کر آئے ان سب نے غلطی کیونہ وہ مام رہے ہیں جنرل صاحب باقی فوج تو ساری بچاری پریڈ کرتی ہے یا جنگ لٹتی ہے ان کا کیا قصور ہے ہم کبھی ان کو قصور وار نہیں کہتے دوسری بات بیس کروڑ عوام کی سات لاکھ فوج ہے میرے حلقے میں آٹھ لاکھ تیس ہزار ووٹر ہے وہ بھی تو فوج ہے نا پاکستان کی ان کے حقوق نہیں ہے وہ مجھے ایمینے بناتے ہیں وہ میعہ نواز شریف کو وزیراعظم بناتے ہیں اوپر سے چھوری پھیرتے ہیں اتار دیتے ہیں ٹھیک ہے ابھی انہوں نے کہا کہ پاکستان کو خراب مت کریں فوج کو خراب کرنے سے پاکستان خراب ہو جائے گا میں کہتا ہوں کہ اگر غلطیاں کہیں ہوں گی تو وہی خراب ہوگا نا جہاں غلطی نہیں ہوگی وہ کیسے خراب ہو جائے گا ہم کوئی ہنڈیاں میں کوئی چیز پکا رہے ہیں خراب کرنے کے لیے سر بات یہ ہے کہ آپ اپنی غلطیوں کی رسیدے جمع کروائیں آپ دوسرے لوگوں سے نہ کہیں کہ آپ غلطیاں کر رہے ہیں آپ تو سمپل میں آج پھر کہہ رہا ہوں آپ ادالے جائیں جائیں میں آج آپ کے پروگرام میں کہہ رہا ہوں کہ اگر پاکستان کی بندت کرنی ہے تو کتری کے پاس چلے جائیں اناہ کا مسئلہ نہ بتائیں کہ وہ ہماری امبیسی نہیں آیا وہ ہمارے پاکستان نہیں آیا آپ کے پاؤں کو کیا کہتے ہیں مہندی لگی ہوئی ہے آپ کے پاؤں کو مہندی لگی ہوئی ہے آپ ادلی وہاں کتر نہیں جا سکتے میں اس کا جواب دینا چاہوں گا سب سے پہلے یہ بتائیں کہ یہ کہاں کا قانون ہے کہاں کا انصاف ہے کہ آپ عربوں میں جب پکڑے جائیں آپ کسی ایک غیر ملکی کا کل کہے دیں کہ جی کانگو کا وہ فلانے پریزیلنٹ نے ہم کو گفت دیا تھا اور وہ بھی جب آپ نکال کے باہر بھیجیں گے تو وہ وہیں باہر کہی ثبوت دے گا جب میاں صاحب نے تین دفعہ خطاب کیا کتری کا نام لے لیتے کہ جناب یہ تو کتر سے پیسہ گیا ہے سارا اس وقت تو ایک فائل دیئی تھی اتنی بڑی ایک فائل لان گئے اسمبلی کے حساب نے کہا تھا یہ تو جب سپریم پورٹ میں پہلے ایک اور شرانس آیا اس کے بعد شیخ صاحب تھے وہ کتری بھی ہٹ دے گیا یہ تو پہلے دن سے آپ کہہ دیتے ہیں جناب مجھ سے پینتی سال کا حساب مانگیں میرے پاس تو پینتی سال کا حساب کہہ دے تو آپ نے خود کیوں کہا کہ ہم دیتے ہیں خود کہا نا آپ نے جناب مانگ رہا تو اس غلطی کی سزا دیتے ہیں جناب صاحب یہ سرمائیے گا ان کا خیال یہ ہے کہ فوج کی غلطی نہیں آپ جیسے جنیلوں کی غلطی جب میں بات کر رہا ہوں تو جنیلوں کی غلطی ہیں اس میں مجھے کوئی شک نہیں ہے نمبر ایک دوسری چیز یہ رانس آران بڑے اچھی بات تھی ایک آٹھ لاک ووٹرز ہیں آٹھ لاک ووٹرز سارا ان کو ووٹ نہیں جیتے یہی ہمارا مسئلہ ہے کیونکہ فرس پاس دا پوسٹ ہے جو پچاس دار ووٹ بھی لے جائے تو جیت جاتا ہے اگر ایک خلقے میں سے تو سننا ہے جو ہو رہا ہمارے ہاتھ تو جو باقی جو ان کو ووٹ نہیں دیتے ان کا بھی تو کوئی حق ہے نا تو میں سمجھتا یہ ہوں کہ سیلیکٹر و سسٹم کو بھی ٹھیک کرنا جو بات کر رہے ہیں یہ تاکہ میکسیمم پارٹیسپیشن ہو تو پتا چلے ایک سسلے میں جب بھی میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں یہ ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ جب میں سات لاکھ فوج کی بات کرتا ہوں صرف سات لاکھ فوجی وہ نہیں ہیں ان کے ساتھ ریٹائرٹ بھی ہیں ان کے اہلی آیال بھی ہیں اشہداریاں بھی ہیں اور تھوڑی بڑی تعداد نہیں ہے یہ تو میں یہ صرف کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ان کے سب کے جذبات میں خیال رکھیں آپ کے سارے ووٹرز سر آپ دو ماہ بعد میان واشی صاحب کو کہاں دیکھتے ہیں جن صاحب آپ فرمائیں آپ کہاں دیکھتے ہیں میان صاحب جو حالات ہیں جسی سے میان صاحب لگے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ جیل میں ہوں گے اور پارٹی کہاں جائے گی سر پارٹی اور اگلی الیکشن جیجے گی پارٹی پارٹی میں جیل میں جائے گی جی میں سمجھتا ہوں کہ پارٹی کے بکھرنا شروع ہو گئی ہے اور ایک غصہ میان صاحب کو یہ بھی ہے کہ پارٹی میں سے لوگ نکل رہے ہیں ان کے ہاتھ میں پارٹی اتنی سٹرونگ ابھی نہیں رہی تو یہ بھی ایک مسئلہ ہے سمجھتا ہوں میان صاحب کو ہو سکتا ہے مغلط ہو لیکن اس پارٹی بکھر رہی ہے وہ خود ہی بکھر رہی ہے اس کی اور کو وجہ نہیں ہے یہ خود بکھر رہی ہے کچھ کسی کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے نا جی جب لوگ دیکھ لیتے ہیں ہماری بدقسمتی یہ ہے کیونکہ سیاسلت اصولت بھی نہیں ہے رائے صاحب یہ فرمائیے گا جو فیصلہ ہوگا یہ بلیک انڈ وائٹ ہوگا کلیر ہوگا مکمل تو بھی بلکل کلیر ہوگا اگر یہ پاکستان میں موجود ہوئے فیصلے تک بھاگ جائیں گے ان کیس اگر یہ چلے جاتے ہیں تو فیصلہ رکے گا یہ بڑی امپورٹنٹ سٹیج ہے اور فیصلہ بڑا کلیر ہوگا کیونکہ بلیک انڈ وائٹ اس لیے ہوگا کہ ثبوت بے شک انہوں نے دینے ہے میاں نوازشیزہ نے کہا میں ڈٹا ہوں میں کہیں نہیں جاؤں گا میں اپیل بھی نہیں کروں گا میں یہاں کھڑا ہوگا اور میں ہر طرح ہوئے کہتے ہیں مقابلہ کروں گا دیکھیں مقابلہ آدمی تب کرتا ہے جب آپ ڈیفنس لے کے آئیں گے ابھی کل کی سٹیٹمنٹ سے ہمیں ساری چیزیں سامنے ہو جائیں گی کہ کون سا ڈیفنس یہ لے کے آ رہے ہیں اور پھر کس چیز کا مقابلہ کریں گے مجھے تو لگ رہا ہے کہ جب اس میں ان کو جو ایک چیز سوٹ کرے گی وہ یہی ہے کہ یہ بیرون ملک جا کے اور پھر جیسے وہ ڈار صاحب بیٹھیں ہوئے ان سب کے ذہن پر پتا کیا ہے کہ اگر ایک کمانڈو مشرب بھاگ سکتا ہے نا تو پھر ہر کوئی بھاگ سکتا ہے میاں صاحب نہیں بھاگیں گے وہ عساق ڈار صاحب کے بارے میں تو جو ہے وہ نواز شریف نہیں ہے یا وہ یہ کہتے ہیں نہیں جائیں گے یہ تو کل کی دن ہے لکھ کے معافی نامہ مانگ کے یہی میاں نواز شریف اور اللہ کے گھر میں بیٹھ کے کہتے ہیں میں نے کوئی معافی نامہ لکھ کے نہیں دیا اس دور میں ہم اس کمانڈر کہیں ساتھ ہے کہ وہ معافی نامہ نہیں بہت سنی بات سنی فیصلہ آپ خود کر لیجئے گا اللہ آپ اور آپ کے علی خانہ اگر کسی مصیبت سے محفوظ رکھیں اللہ حافظ